موسیقی باقی لوگ مفروضیں قائم کرتے ہیں میں بتاتا ہوں وہ اصل میں کہا ہے ہم وہ حکومت اس طرح کی حکومت پنجاب میں نہیں کرنا چاہ رہے تھے جس طرح کی شباز شریف سے اب کرتے رہے ہیں وان من شو والی ہم ایک ٹیم لانا چاہ رہے تھے بہت سونگ ٹیم لانا چاہ رہے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب حب ہے پاکستان کی ساکری پرسنٹ اب آئی پاکستان کی پنجاب کی ہے تو اس پر فوکس کرنے کے لیے ٹیم جو ہے جیسے کہ ہم نے گورنر شیپ کے لیے سور صاحب کو لے کے آئے ہیں سپیکر کے لیے ہم لے کے آئے ہیں چوئی صاحب کو تو اسی طرح سی ایم پنجاب بھی اس کے لیے بھی تیس سے زیادہ امیدواروں کے انٹرویو ہوئے ہیں تیس سے زیادہ انٹرویو کیے ہیں؟ خان صاحب نے اس کے بعد ان کی ساری مشاورت ہوئی ہے پالیمانی بورڈ کے ساتھ یعنی علیم خان صاحب اور نیاسلام اکبال صاحب سب انٹرویو کے پروسیس سے گزرے ہیں سب اس پروسیس سے گزرے ہیں میری بات دیکھیں بی بی میں بات کر رہا ہوں بات دیکھیں میں نہیں بولا ہوں آپ بھی کی حمایت کی ہے حمایت ہے یا نہیں ہے انٹروپشن جو ہے آپ کو خوش کر دیا پھر ہمارا پالیمانی بورڈ ہے جتنے بھی وہ خان صاحب نے پاس انفرمیشن آئی ہے چلی وسین صاحب آپ کی اجازت سے ایک ہمارے ساتھ گیس موجود ہے رسول بخش صاحب ہیں تذیعہ کار ہیں رسول صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر یہ بتائے کہ جو سی ایم پنجاب کے لیے تاخیر ابھی تک جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کبھی تاریخ میں اتنی تاخیر ہوئی دیکھیں میں خیال یہ ہے کہ تاریخ میں تاخیر تو ہوتی رہی ہے لیکن فیصلہ آج ہو جانا چاہیے انہوں نے اعلان یہ کیا تھا کہ آج کے دن وہ فیصلہ کریں گے ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی تو شام باقی ہے کہ آج فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آج فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی تاخیر ہو رہی ہے اور پھر ہم پھر ہر قسم کی باتیں کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے سرحی تو اتنی مشکل کیا ہے ابھی ہمارے صاحب جو رہنوما بیٹھے ہیں پاکستان تہریکین صاحب کے کہتے ہیں کہ تیس سے زائد کینیڈیٹس نے انٹرویو دیا اس پوسٹ کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت اصل میں پاکستان کی حکومت ہے اور اس کے لیے جو مختلف مفادات ہیں وہ اپنے اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہوں گے اپنے اپنے امیدواروں کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے اگر تیس لوگوں کا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک انتخاب کرنا پھر عمران خان صاحب کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا اچھا رسول بکش صاحب آپ اپنے تجربہ کی بنیاد پر کیا کہتے ہیں کہ جو کینیڈیٹس کے لیے اگر اس کا نام جنوبی پنجاب سے ہو تو کیا وہ پورے پنجاب کے لیے اور آپ جس طرح سے آپ نے کہا کہ پنجاب کی حکومت وفاق کی حکومت تقریباً تقریباً ہے جس طرح سے آپ نے کہا تو وہ سود مند فائدہ مند ثابت ہوگا جنوبی پنجاب کے کینیڈیٹس کا نام اگر جنوبی پنجاب سے ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی شکایات ہیں گریبنسز ہیں پیچھے رہ گئی ہیں تو کم از کم میسیج یہ جائے گا کہ وہ بھی ایک پنجاب کی ترقی کے دارے میں آ سکتے ہیں اور ایک مدعوہ ہو سکتا ہے لیکن صرف کی بنیسر بن جانے سے جنوبی پنجاب سے جنوبی پنجاب حلال نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کم از کم سر طور پر تاثر یہ جائے گا بھس بچ جائے گا کہ جنوبی پنجاب سے بھی وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ بانتے ہیں ماضی میں وہ برکی بھی پنجاب سے ہیں دور سے ہیں کیونکہ یہ تو محروسی سیاست ہے شریف خانتہ کی ان کی وجہ سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں چائے رہے ہیں یہ ہے کہ گجران کے چودری شمالی پنجاب اور جنوبی پنجاب سے وہی سیاست آئی نمکونی مستہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بانتے کے ظاہر ہے کہ نمائندگی اور ایک مناسف جو نمائندگی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہاں سے بنائے جائے لیکن میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ بھی کوئی حتمی حصول ہونا چاہیے دیکھنا یہ چاہیے پنجاب کے لیے ملک کے لیے کونسا جو شخص ہے وہ موضوع ہوگا رسول صاحب آپ سے گزارش ساتھ ہی رہیے گا ہمارے رحیلا صاحبہ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح سے فاکسان تحریک انصاف کی ابھی اپروچ ہے کہ وہ اس طرح کی کینڈیٹس جس طرح سے راکٹر یاسمین ہیں یہ علیم خان صاحب ہیں یا پھر آپ دیکھ لیں کہ شاہ ممیوت قریشی صاحب کا نام ہے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کو اپورجنیٹی ابھی ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے نہیں مل رہی جنوبی پنجاب کا ایک کینڈیٹ ہے جس کو شاید شاید پریورٹی دی جائے اور وہ سی ایم کی سیٹ پر آئے کیا یہ اچھا میسیج نہیں ہے کیونکہ آپ کی پارٹی میں تو دس سال صرف ایک ہی ہم نے چہرہ دیکھا اور اس نے بھی تمام معذرت کے ساتھ یہ میں بات کی تمام اختیارات اپنے تک محدود رکھے چاہے وہ کمپنیاں ہو چاہے وہ بلدیات ہو وہ چاہتا تھا کہ ہر چیز میرے انڈر ہو اور میں ہر چیز کا پریزیڈنٹ ہوں ہر چیز کے اوپر ہر کاغذ کے اوپر میرے دستخط ہو نہیں مدیہ ایسے نہیں ہے بات اگر آپ یہ بات کہیں گے کسی علاقے سے کسی بھی حصے کے ساتھ اگر آپ ان کو کوئی عہدہ دے کر ان کی محرومیاں ختم کر لیں گے تو ایسے بات قطر نہیں ہے ہمیں تھوڑا سا ریالسٹک ہو کر بات کو سوچنا چاہے میں نے تو شباہ شیخ صاحب کیا سوال لے سمجھ گیا بلکل میں سوال بلکل سمجھ گئی آپ کا بالکل میں نے آپ کے فالو کر رہی ہوں کہ محرومیاں عہدے دینے سے ختم نہیں ہوتی محرومیاں ختم ہوتی ہیں وہاں پر کام کرنے سے اور وہاں پر ترقی اور خوشحالی لانے سے اگر آپ یہاں بیٹھے لاہور کے اندر اگر آپ بہاولپور کی بات کریں گے بہاولنگر کی بات کریں گے ملتان کی بات کریں گے اور ساہیوال کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے آپ کو راجنپور کی بھی بات کریں گے ڈیرہ غازی خان کی بات کریں گے تو آپ میں آپ یقین مانیں کہ میں دو ہزار بارہ میں ایک الیکشن کے زمدی الیکشن میں گئی تھی سردار فاروق لگاری کے حلقے میں اور مجھے وہاں دیکھ کر سخت افسوس ہوا کہ وہاں لوگ ہینڈ پرم سے پانی لینے کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے لیکن جواب پورا ہونے دیں مدیہ محرومی کا جواب پورا ہونے دیں اس سوال کا جواب پر بھی آئیے گا مدیہ بلکل میں آپ کے جواب دیتے ہوں لیکن مجھے محرومی کے اوپران دیں کہ آپ نے پریزیڈنٹ بنایا وہاں کے ایک آدمی کو پیپس پارٹی نے بنایا تو میں نے دو ہزار بارہ کے اندر بھی دیکھا کہ وہاں پر ہینڈ پم سے بھی پانی نہیں ملتا لیکن اپاگر آپ جاتے دیکھیں لیکن نہیں مدیہ آپ کی بات کو بلکل میں بیلنس کر رہی ہوں میں بیلنس کرنے جا رہی ہوں بیلنس کرنے دیں مجھے کہ میں آپ کو یہی بات کر رہی ہوں کہ محرومی کیا شباشیف اگر لاہور کے تھے کیونکہ تیس سال سے حکومت کرتی رہی ہے پاکستان مسلم لکھ نواز محرومیہ کیوں میں بات یہی کر رہی ہوں میں بات یہی کر رہی ہوں کہ جب بیلنس کرنے والے ایک آپ کے بیلنس موجود ہے کہ آپ کو کام کرنے کے لیے کمپیٹنٹ آدمی چاہیے اب آپ اس کو لیدہ لیدہ حصوں میں تقسیم مت کریں اگر آپ پاکستان کو اس طرف لے جائیں گے تو کراچی سے بھی اواد اپھے گی پھر ہزارہ سے بھی اواد اپھے گی آپ پاکستان کو کانا دیکھے جا رہے ہیں جب رحیلہ صاحب بس ہے جو میں نے سوال کیا کہ حرار کی ایک ہوتی ہے ایک اہدے کی حرار کی ہوتی ہے سی ایم کے بعد اس سے نجلے اہدے کے پاس اختیارات ہو پھر نجلے اہدے کے پاس اختیارات ہو اس سے پھر نجلے اہدے کے پاس اختیارات ہو تاکہ جو عوام ہے گراؤنٹ پہ اس کو تمام تر چیزیں سہولیات مؤثر آسکیں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دس سالوں میں کیا سی ایم پنجاب سابقہ سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب نے یہ حرار کی پوری ہونے دی کیا بلدیات تک تمام اختیارات آنے دیئے دیکھیں جو سباز شیر صاحب سے سارے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے ساری وزارتیں جی پیو کے انٹریو کر رہے ہیں جی سی کے انٹریو کر رہے ہیں الڈیو ایم سی کے چیئرمنٹ کے لئے انٹریو وہ خود کرتے تھے دیکھیں یہ ایک جمہوریت نہیں ہوتی یہ صرف دبائن ہوتا ہے سوڈیہم میں ہوتا ہے مراکو میں ہوتا ہے چین میں بھی نہیں ہوتا اور یہ مرکبی ایشہ کے جو ممالک ہے جمہوریت میں ہوتا یہ ہے کہ ادارے فحال کیے جائیں اور ادارے اپنے دور کے اوپر کام کریں وہ تو بلکل متعلق انعان تشمی کے حکمران بنے ہوئے تھے وہ جتکی بھی جانتے ہیں وہ فیصلے ذاتی طور پر خود کرتے تھے اور اس کا قریبت خود لینے کوشش کرتے تھے ظاہر ہے کہ ایک بندہ سوچے اور خوشان دیئے تھے کہ جمع ہو جائیں میں نہیں سمیتا کہ وہ شاہی فیصلے کر سکتے ہیں فیصلے مشاورت سے اندر سوائے لاہور کے باقی حر جگہ کے اوپر احساس نارومی ہے جس کا منتجہ یہ نکلا ہے کہ اوام نے مسلمی قنون کو مسترد کیا ہے یکسا مسترد کیا ہے اور ان کے لیے شیاسی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے یہ ایسے لوگ ہیں تاریخ سے کبھی سبق حاصل نہیں کرتے ان کی گردی مضبوط ہو اور ان کے لیے خوشان دی حر جگہ کے اوپر برسی کیا جو ان کا حر جگہ کے اوپر جا کے حافظ کریں ایک چوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے